اور وزیر اعظم انہی غریبوں کی کمائی میں سے پچاس لاکھ کا کتہ خرید رہا ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے جہاں مسجدیں ویران پڑی ہوں اور علماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہوں وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے جہاں غیرت کا جنازہ نکلا جا رہا ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے جہاں نوجوان قرآن کریم کو علماری میں بند کر کے صبح و صویرے اٹھ کر رومنٹک ناویل پڑھتے ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے جہاں مظلموں کے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہو مظلموں کے ساتھ ستم کیے جا رہے ہو اور ظالموں کو شاباش دی جا رہی ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے جہاں مسلمان عورتیں بازاروں میں ننگے سر پھرتی ہو وہاں اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں ہم پنسل کا استعمال کیا کرتے تھے جیسے ہی بڑے ہوئے تو پین کا استعمال کرنا شروع کر دیا کیوں اس لیے کہ بچپن میں غلطی مٹ سکتی تھی لیکن اب نہیں مٹے گی اے دوست آجا اس کریم رب کے دربار پہ جو ایک ماہ سے نہیں ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اس کی ذات تو آوازیں دے رہی ہیں میرے یار کے امتی ایک بار تو میرے دربار پہ آ کر تو دیکھ